احرام جنون کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنی جا رہے ہیں کہ شانزے شانی کو جا پارٹی میں لے کر جاتی ہے تو یہ بات شانی کے والد اکبر صاحب کو ناگزیر لگتی ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آخر ہماری بیٹی کرنا کیا چاہتی ہے وہ اس پارٹی میں کیوں شانی کو لے کر آگئی ہے وہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہی نہیں ہے نہ ہی وہ شانزے کے ساتھ سیریس ہے بلکہ ہماری بیٹی ایسی بے وقوفی کیوں کر رہی ہے اسے ایسا بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے یہ بات سونکر سمیو میڈم کہتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے وہ جیسا کر رہی ہے بلکل اسی کر رہی ہے آپ کیوں ہر وقت اپنی بیٹی کے خلاف ہوتے ہیں اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے بھلے اور اچھے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سرسر غلط کر رہی ہے وہ حد سے بہر جا رہی ہے اب بہت زیادہ سمیو میڈم پرشان ہوتی ہے اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ شانی ارے یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے تم نے اپنے بلبوتے پر اتنی اچھی جاب حاصل کی ہے لیکن پھر بھی تم اس جاب کو کیوں ہر وقت چھوڑنے کا نام لیتے ہو تمہیں ایسا بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے یہ باس ہونکر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ دیکھو سجیلا یہ میں نے اپنی مینا سے جاب حاصل نہیں کی ہے بلکہ شانزے میڈم کی مربانیوں کی وجہ سے ہی حاصل کی ہے اس لیے میرا اس جاب کو کرنے کے لیے بلکل ہی مان نہیں لگ رہا یہ باس ہونکر سجیلا کہتی ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی کی ماں شانی قسم جانی کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہیں اتنی جاب بھی ملی ہے اچھی اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو تمہیں بلکل نہیں کرنے چاہیے آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو یہ باس ہونکر شانی اب بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا میں دوسروں کی مربانیوں پر بلکل ہی نہیں جی سکتا میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہتا ہوں